اسلام علیکم جی میں ہوں نجمال حسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کچھ بڑی خبریں ہیں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جن میں چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں امران خان نے کہتے رہے انہوں نے بار بار بتاتے رہے میرے خلاف جو ہے وہ سازش ہوئی ہے مداخلت کا جاتا رہا سازش کو جو ہے نا وہ ڈینائے کیا جاتا رہا سازش کو اس طرح سے سٹ نے کیا گیا لیکن حضرت اکرام سچ تو سچ ہے اور سچ سامنے آ جاتا ہے بہت بڑے لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فیس پاکستان پیپلز پارٹی کے شاید چند بڑے لیڈرز میں سے ایک کا نام اتزاز احسن ہے اتزاز احسن کو بڑا ایک سیزنڈ پالٹیشن سمجھا جاتا ہے اتزاز احسن کو جو ہے نا وہ بڑا ایک زبردست فیس آف دا پالٹک سمجھا جاتا ہے تو اتزاز احسن نے اس بات کو مان لیا ہے کہ یس عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے کس طرح سے مانا انہوں نے یا انہوں نے کیا کہا ہے کیا ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے کیا وہ بتانا چاہ رہے ہیں اور کس طرح سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور میں نے آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان کا جو ایک موقف تھا وہ سچ ثابت ہو گیا یا عمران خان کا جو کہنا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا لیکن اس سے پہلے دو تین اور بڑی خبریں سننے اس کے بعد میں فوری اتزاز ہے اس نے کیا کہا وہ آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جنابے والا امپورٹڈ حکومت نامنظور دوبارہ سے اس وقت ٹرینڈ پہ آ چکا ہے اور اس کو ہٹانے کی بہت کوشش کی گئی امپورٹڈ حکومت پھر حکومت اور پتہ نہیں نکتہ منظور منطور نکتے درودر کر کے بڑی کوشش کی گئی ہے اس کو اس ٹرینڈ کو رپورٹ کر کے لیکن اس وقت جو ہے وہ ممینا طور پر یہ دنیا کا سب سے بڑا اور لمبا چلنے والا ٹرینڈ جو ہے وہ اس وقت ٹوٹر کے اوپر بن چکا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور تو دوبارہ سے یہ پینل پہ آ چکا ہے اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی طاقت بن چکی ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا کی کیا پاور ہے سوشل میڈیا کس طرح سے چیزوں کو ڈرائیو کر سکتا ہے اور کس طرح سے الیکٹرانک میڈیا کو انہوں نے کٹ کے رکھ دیا ہے دوسرا یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے بارے میں یہ ایک بات اور سن لیجئے جناب ہوا یہ ہے کہ جناب الیکٹرانک میڈیا کے مالکان ویسے تو میں بھی ایک چینل میں کام کرتا ہوں الحمدللہ ابھی تک ہمارے چینل مالک نے ہمیں کچھ بھی اس طرح کے جو آنر ہے چینل کا انہوں نے کوئی ڈائریکشنز جاری نہیں کی یہ بھی اچھی بات ہے لیکن زیادہ تر 90% آف دا میڈیا مارکٹ جو ان کے چینل آنرز ہیں انہوں نے سخت ادایات جاری کرنی ہیں کہ عمران خان کے خلاف آپ نے ریپورٹنگ کرنی ہے اور اس کو ایک پورا گروپ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو صحافی گدے ہیں وہی بزاعت تک خود جو ہے وہ صحافیوں کے حقوق کھا رہی ہیں اور صحافیوں کو اس معاملے میں اب کوئی اس بارے میں کوئی پارٹی نہیں بولی کوئی تنظیم نہیں بولی سب میرے خیال سے جو ہے وہ فیور میں جاتا جا رہا ہے پورا پلان کیا گیا ہے اس وقت اس حکومت کے ڈیڑھ سال پورے کرنے کے لیے اس اگلہ پلان یہ ہے کہ نواز شریف کو یا پھر پاکستان مسلم نگنون کو دوبارہ اگلے اس ڈیڑھ سال کے علاوہ پانچ سال دیے جائیں اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو باری دیجئے یہ پورا ایک پلان ہو چکا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پوری تیاری ہو چکی ہے لیکن اس وقت ایک چیز جو ہے وہ اس چیز کو تبدیل کر سکتے ہیں تو پبلک پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ اپ کرتا چلا جا رہا ہے چیزیں جو ہے وہ حق میں بہتر ہوتی چلی جاری ہیں لیکن یہ بات اگین ذہن میں رکھئے گا ارلی الیکشنز کے ابھی تک جو بات کی جاری ہے وہ سمپل لولی پاپ ہے کوئی ہارڈ کور جو ہے وہ فیصلہ مقتدر حلقوں کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے کوئی فیصلہ اس طرح کا نہیں ہوا ہے اور صرف اور صرف امان کو جو ہے وہ ایک لولی پاپ دیا گیا ہے تاکہ یہ خاموشی اختیار کیا رکھے اب ذرا اعتزاز احسن کی بات سن لیں اعتزاز احسن کاشف عباسی کے پروگرام میں موجود تھے اور یہ مداخلت اور سازش کے بارے میں بات ہوئی تو اعتزاز احسن نے کہا کہ دیکھیں مداخلت جو ہے وہ اگلا عمل ہوتا ہے سازش ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لوگ جب مل کر کوئی پلان مناتے ہیں اور کسی کو گرانے کے لیے کچھ تو اس کو سازش کا جاتا ہے جبکہ مداخلتوں نے کہا جنہا آپ کاشف عباسی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو ہے نا وہ چونکہ یہ علامیہ جو ہے وہ تو مداخلت ہو رہی ہے تو پھر اعتزاز احسن نے کٹیگوریکلی کہا ہے اگر مداخلت ہوئی ہے اور اس کو مانا جا رہا ہے سنیے گا دوبارہ بات اور وہ کانسٹیٹوشنلی سپیکنگ ٹرث کہ اگر مانا جا رہا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے یس مداخلت ہوئی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش بھی ہوئی ہے سازش پہلا کام ہوتا ہے مداخلت چونکہ اس بارے میں بڑی بحث ہو چکی ہے لیکن اب یہ ایک ایسے بڑے چہرے کی جانب سے بات سامنے آ رہی ہے ایک ایسے بندے کی جانب سے بات سامنے آ رہی ہے جو فیس آف دا پولیٹکس ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑے لوگوں کو جو اس وقت وہ لوگ ہیں جو نیوٹرل لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں دوسرا جنابے والا ایک اور بہت اس وقت کہانی چلی ہوئی ہے قائد اعظم کی تصویر کی جو بے حرمتی کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم کی تصویر کی بے حرمتی کی گئی وہ کیا 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 میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو مولانا فضل الرحمن کے بیٹے ہیں مولانا اسد وہ مواصلات کے منسٹر ہیں تو ان کے دفتر میں سے ایک پکچر جو ہے وہ لیک ہوئی ہے جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ٹیپس لگائے گئی ہیں اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ وہ نظر جو بادیوں نظر میں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ قائد اعظم کی جو تصویر ہے اس کو چھپایا گیا ہے اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا نیا پنگا ہے اس طرح سے تو نہیں ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر ریفلیکشن بھی ایک شائبہ ہے اس بات کا لیکن قاسم خان سوری نے اس بارے میں بات کر دی پاکستان تحریک انصاف کے اور لیڈرز اس بارے میں بات کریں جس سے لگتا ہی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے تصویر لگا کہ اس کے اوپر ٹیپ بھی لگانے تھے تو اسے اتار کے نیچے رکھ لیتے ٹیپ لگا کے اوپر اسے لگانے کا مطلب تو سیدھا سیدھا توہین ہوتا ہے اگر آپ کو قائدہ اظم کے تصویر نہیں پسند بیل فرص نہیں پسند ہے آپ اسے اتار کے رکھ لیں کیونکہ اب ان کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے جو دادہ موترم ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بننے کی مخالفت کی تھی اس لیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ بات جو ہے وہ گرما گرمی تک بڑی ہوئی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں بہرحال یہ ابھی تک کی جو ہے وہ تازہ اپ ڈیٹس ہیں اس بارے میں بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر ایسا ہی ہوا ہے کہ قائدہ اظم کے چہرے ایک اوپر ٹیپ لگائے گئی ہے تو اس چیز کو جتنا کنڈم کیا جائے اتنا ہی جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے دوسرا جنابے والا آرمی چیف کے معاملے پر بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک پھڈا بنا ہوا ہے کہ آج شہباز شریف صاحب کا یہ بیان تھا کہ ہم جو ہے نا وہ ذابطہ کے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آرمی چیف کی تائناتی کریں گے جس کے اوپر فواہ چوتھ بھی بولے ہیں فواہ چوتھ بھی کہتے ہیں کہ ایمپورٹڈ گورنٹ منتخب نمائندے یہ کام کر سکتے ہیں آپ کیا منتخب ہیں کیا آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کو خرید و فروخت کر کے جو ہے نا وہ ووٹ لیا اور پھر نور عالم خان کے بارے میں تو آج وزیراعظم عمران خان بولیں اور وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نور عالم خان جو ہے وہ کپک میں جا کر اپنے ووٹ مانگے کیونکہ یہ اکیلا لوٹا ہے جو کپک سے ہوا ہے اکیلا لوٹا ہے جس نے کپک سے جو ہے نا وہ قداری کی ہے تو یہ ساری اس وقت جو ہے نا وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں صورتحال سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے بیرالہ بحق اور سچ کی آوازیں بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بلان دونا شروع ہو گئی ہیں جو اتزاز سے جیسے سین وائسز ہیں انہوں نے بولنا شروع کر دی اور اس سے لگتا ہے وہ اب کسی حد تک جو ہے وہ کلیر ہونا شروع ہو گئی ہیں اپنا خیال لکھیں چینل سبسکرائب ضرور کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ گروپس میں شیئر کریں خدا حافظ پاکستان زندہ بات